یہ دیکھیں جی بیرے گر گئی تھی لیتھاتی ہوں آپ سب کو کیسی بری ہوں یہ دیکھیں گوڈ مارنگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں تو خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب بھی خوش ہوں خیریت سے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں تو جی ہم تو ٹھیک ہی ہیں اور آپ سب سنا دے کیسے ہیں لے جی ایک اچھی سی صبح کا ہو گیا ہے آغاز اٹھتے ہی میں ہو گئی تھی مصروف میرے گھر میں آ رہے ہیں کچھ گیسٹ تو میں کر رہی تھی گھر کے ضروری کام سوچا تھوڑا سا شوٹ کر لیتی ہوں آپ سب سے بھی شیئر کر لیتی ہوں اور کل جنہوں نے ٹھوکے کی خوشی میں مجھے اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا کمیٹس کیے میرے لیے خوش ہوئے ان سب کا دل سے شکریہ تو جی آج میں کھانے میں بنانے لگی ہوں ایک بہت ہی سپیشل چیز وہ بھی آپ سب سے شیئر کروں گی کچھ لوگ ہوتے ہیں بیف لور اور کچھ لوگ ہوتے ہیں چکن لور تو آج میرے گھر چکن کے ریسپی بن رہی ہے کیونکہ کچھ فیملی فرینس آئے تھے جانوں کے ان کے لیے یہ کھانا بن رہا ہے کھانے میں بن رہی ہے چکن بریانی وہ بھی آپ سب سے شیئر کرتی ہوں ملتی ہوں آپ سب سے چھلے رہیے گا چنل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ملتی ہوں پھر آپ سب سے ہری میرچیں پیس ہی ہیں دو سے تین عدد اور پھر میں اس میں ڈالوں گی زیرہ یہ جب میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں پر ساتھ میں ڈالوں گی نمک اور دہی کو چھنڈا کر کے اس میں شامل کرنا ہے تو میں نے اس طرح کرائے تھا کبھی نہیں کھایا پر آج میں نے ٹرائے کیا کافی اچھا تھا مزیدار بنا تھا ایسے بریانی کے ساتھ کافی ٹیسٹی لگ رہا تھا اور پھر میں نے ابھی سلاد کٹنا تھا پیاز تو میں نے کٹ کے رکھ دیئے تھے کھیرہ ٹماٹر تھوڑا لیٹ آیا تھا پھر میں نے انہیں بعد میں کٹ کیا تھا کیونکہ صبح صبح ملا نہیں تھا اور تقریبا یہ لنچ کی تیاری تھی اور لنچ کی تیاری بھی ایسا سمجھے بارہ ایک بجے سے بھی تھوڑا پہلے کی تھی اور یہ کچن میں سمانہ اب آیا ہے تو باقی کی چیزیں اب کٹ کروں گی یہ میں نے جو چاول بوائل کرنے ہیں ان کا سمانہ ہے اور یہاں میں نے کورما اوپر چڑھا دیا تھا میں نے کہا تیار کرتی ہوں اور یہ آیا تھا فروٹس اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں ایک اے جی رائس کی بریانی بنا رہی تھی اور یہاں پہ ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی چکن دھوکے رکھ دیا تھا جلدی سے سٹارٹ کر دیا تھا میں نے کیونکہ بہت ہی ارجنٹ اور جلدی والا کھانا تھا بریانی بننے کے لیے میں نے رکھ دی ہے اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سینگ رہ دی جاؤں گی آپ سب سے شیئر کرتی جاؤں گی یہ میرا طریقہ ہے بریانی بنانے کا جو بڑے سائز کے پیاس جب براؤن ہو گئے تھا میں نے اس میں ملکے جی کے پیوٹس کیتن کھامل کر دیا ہے جبکہ میں کوئی کوڑا سا میں نے فیلو پرائی کیا ہے اس میں میں نے لفتا و نترک حریمیٹ اور دو بڑے سائز کے ٹماٹر دا دی ہیں امریو اور دھائی کے اسطول میں نے نہیں دکی بریانی میں اب میں اس اچھے سے فریعت کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے باتی کے سپائسز ایڈروPalے شیر آپ نے یہ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا شاہنی سا کلر آیا ہے بس یہ کلر چہیدی بریانی میں چاولوں میں بھی یہی کلر نکل کے سامنے آتا ہے اس کی میں نے اچھے سے بنائی کر دی ہے اب میں اس میں تقریبا پیلے کے قریب پانی لگا چاولوں کو بائل ہونے کے لئے میں نے پانی رکھ دیا ہے اس میں گرم مسالہ، نمک، لیمن اور تھوڑا سا آئل ڈالا ہے جیسے چاول چپکتے نہیں ہیں پانی چھوڑا لگیا تھا اس میں چاول شامل کر دی ہیں چاول میں نے پوری گرم میں گوھ کے رکھے تھے اس سے یہ کافی سوفٹ بنتے ہیں پھر انہیں چھان لیتی ہوں پھر میں ان کی تیہ لگاتی ہوں اور دکھاتی ہوں آپ سکتا ایسے میں نے دو ہیسوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ہلکی سی ہاتھ دے دی ہوں پہلے دوں گی میں توا نہیں رکھتی ہوں دم میں ایسے ہی لگاتے دی ہوں میرا تو اسی طرح سے سہی لگ جاتا ہے چاول لے کر آتی ہوں یہ بڑا سا گرم ہو پھر اس میں شامل کرتی ہوں کورما میں نے ہافہ نکالا تھا اس میں شامل کرتی ہوں جو ہی تو بھی رہا ہے باکی سب وہاں کے جی چکر میں سے دیکھ لیں کس نے کیا کھانا ہے آپ کو بتا ہے نا آپ کا پانڈا چکر کے بھینا نہیں جائ سکتا پانڈ کے بھینا تو رہ سکتا ہے تھوڑا سا فوٹ کالر ایڈ کروئی سب وہاں کے لیے بچائیتوں میں نے زیادہ رہی تھے اب دوسری لے لگاتی ہوں وہ بس ان کو نھٹنے کیلئے بچائیتوں میں نے زیادہ رہی تھے یہ بچت رہا گیا تھے پتیدے میں یہ بھی لگتے ہیں اسے چاول بھیکے ہونے کا مقام بلکل نہیں بچتا ہے اب اس میں کھاوٹی ہوں لاز کی کھول کلر اب اسے لگا دیتی ہوں ڈام اور چھوڑ دیتی ہوں اسے دس سے پندھا مینٹ کے لیے پھر اوپنگ دکھاتی ہوں آپ سب کو یہ دیکھیں اب کرتی ہوں جی اپنے ایک فلائٹ آؤں تا بھی یہ تھا کہ آپ سب کیسی بنی ہوں یہ دیکھیں ہمیں چاول بلکل ہی فلوفی چاہیے تھا میں نے کھوڑا ہیوں سوافٹ کی رکھنا ہوں آپ دیکھ ستے ہیں اتنا آلہ طریقے سے اس کا دولہ دپا ہے یہ اس کا مسائلہ اور یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھیں اور خود بھی کھانا کھانا سوالی جی کھانسی ہو رہے ہیں تھوڑی گلہ خراب ہے گلہ کافی زیادہ ہے تو سارا دن مہمان تھے کمرہ کافی میسی ہو گیا تھا خراب ہو گیا تھا جانب کو برا لگے گا سوچا کمرہ صاف کرتے ہیں کمرہ صاف کرنے کے بعد اس کی بیڈ شیٹ سیٹ کروں گی شاید گرمی میں گھوم رہے ہیں اور گرمی بھی لگی ہوئی ہے جس کا کرتے کھانسی اور دلہ خراب ہیں یہاں پہ چاہ پہی رکھی تھی اور یہ چونہ دیکھیں دیواروں سے کیسے دیر رہے ہیں تاپی پریشان کرتا ہے کبھی کبھی دن کو فری ہوتی ہوں کبھی کبھی سارا دن فری ہوتی ہوں کبھی تو کلیننگ ہو جاتی ہے اور کبھی کلیننگ کا ڈائمی نہیں مل پاتا کامی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں میرے واش ٹائم کے لئے پتہ نہیں آپ میرا پورا پلوک دیکھتی ہوں گے نہیں پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں بس میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بس میرا واش ٹائم پورا کروا دیں تاکہ جو میں محنت کر رہی ہوں وہ ایک طرف ہو جائے اپنے کچھرہ اٹھا کر پھر آتا ملتی ہوں آپ سب سے یہ دیکھیں جی پہ گر گئی تھی اور ایسا نہیں گر گئی تھی میری آنٹھ لگ دیتی نہیں نہیں مستر گئی تھی یہ بناتی ہوں بڑی سی پانڈ پانڈری اسے رکھی آتی ہوں اس کمرے میں پھر آکے بیٹ ساپ کرتی ہوں اب آپ دیکھنا میں سے کیسا اٹھا کے لے کے جاتھ اس طرح سے آپ کو لگے گا دو پانڈے جا رہے ہیں پر میں ایک ہی جا رہے ہوں درمی اتنی زیادہ ہے نا کہ کیا بتا ہے اور کام تو کام ہے مست بھی ہے لازم بھی ہے آج پانڈر پہنڈنے کوئی ٹائم نہیں ملا نام ہے فریڈ ہوئی سر میں بھی کافی ڈرد ہو رہا تھا ایسے اٹھا گئے اور ایسے پکڑ کر میں نے اچھا دیکھنا ہے آپ دیکھنا میں سنگل ہاتھ سے کیا پڑتی ہوں اس طرف سے ہو گیا اب میں اس طرف سے کروں گی میں ٹھائی اسے میں اس کسا ہی سرویٹ ہو گیا ہمیں کر جائیں گی کیونکہ نہ تو ہم اس کے اوپر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں زیادہ ہمیں کھانا کوئی نہیں کھاتے کبھی دن کو ہے شاہد میں کوئی چیز اس پر رکھوں پرنا میں اس پر رکھتی کچھ نہیں کھانا تو ہم اس پر بیٹھ کے نہیں کھاتے ہیں بس کبھی کبھی چائے پیلی یا کافی پیلی یا ایسے چیز کھا لی کوئی یہ ہو گیا ہے اچھے ایسے سیٹ اب لگاتی ہوت کا کیے اور ابھی رات کی روٹی بنانا باقی ہے شام کا ٹائم پس ہوتا جبنی سے سفائی کر دیں پھر بناتی ہوں جاکر روٹیاں اور کرتی ہوں پھر آپ سب سے شیئر جڑے رہیے گا جانے تلی نہیں یہ بات یاد رکھا کریں ملتی ہوں لے جی ہو گیا شام کا ٹائم اب بنا لیتے ہیں روٹیاں آٹا صبح کا بھی سافی گوند لیا ہے وہاں ہم ڈا کہ ہوں کر تو سب سے کل ایک نائی ویلوک کرنا سب سے کل ایک نائی ویلوک کرنا